موسیقی اسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نائنٹین سیونٹی ون کے اندر جو پاکستان دو لخت ہوا تھا اس کے اندر کس طریقے سے انڈیا نے کردار ادا کیا اور اس کردار کے اوپر شرمناک طور پر وہ اب فخر کا اظہار کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے اس کو پوٹری کر رہے ہیں کہ جس طرح بڑا پوزیٹیو کردار تھا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے ریبٹل پروپر نہیں آتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر وہاں سے وزیرعظم بات کرتے ہیں تو یہاں سے وزیرعظم دو دوستی کے راہ گھلاپ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں سے وزیرعظم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم انڈیا کے خلاف ہو سکتے ہیں ہماری تو تہذیب ایک ہے ہمارا تو تمدن ایک ہے اس طرح کی باتیں ہم لوگوں کو سامنے دیکھنے میں آ رہی ہوتی ہیں لیکن یہاں بات یہ کی جائے کہ انڈیا کی طرف سے ایسی باتیں کیوں نہیں آتی ہر بار کبھی منوہر پارے کر کبھی ایڈوائزر ٹو دو پرائم منسٹر کبھی پرائم منسٹر انڈیا ہمسیل پاک پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں نظر آتے ہیں اور ہم لوگ ریبٹ کرتے ہیں نظر نہیں آتے ہماری طرف سے دفتر خارجہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا بیان جاری کر دیا جاتا ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے ہم مضمت کرتے ہیں لیکن مضمت تک ہی رہا جاتا ہے نہ تو ہم اقوام متحدہ کے طرف جاتے ہیں کہ یہ چارٹر کے خلاف ہے اقوام متحدہ کے نہ ہم اس بات پر جاتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو اس کے اندر کسی ملک نے مداخلت کیوں کی اور اس کے بننے کے بعد دو لخت کرنے کے اندر کسی ملک نے کردار ادا کیوں کیا یہ تمام چیزیں ہم بھول جایا کرتے ہیں ہم یونائیٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کیمسل میں جانا بھول جاتے ہیں ہم صرف پر صرف یہ کہتے ہیں کہ عالمی برادری اس کا نوٹس لے تو عالمی برادری کے پاس اتنا ٹائنگ نہیں ہے کہ وہ ہماری چیزوں کا نوٹس لے انٹل اور انلس ہم اپنی چیزوں کے اوپر سٹینڈ لے نہ جانے اس تمام چیز کے اوپر ہم دسکشن کریں گے میرے پاس میرے مہمان موجود ہیں میں آپ کو ان سے تعرف کراتی چلوں ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے برگیڈی ریٹائر اسلم گھومن صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں اور ساتھی ساتھ ہمیں حمید گل صاحب آڈیو بیپر پر شو میں جوائن کریں گے جو کہ آئی ایس آئی کے سابق چیف بھی ہیں نیازی صاحب سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں پاکستان جو ہے بڑی تگو دو سے بنا پاکستان بڑا متحد رہا بڑے لوگوں نے کہا کہ بڑا انیچرل چیز ہے کہ ایک ملک جو ہے ملک کا ایک حصہ ایک طرف دوسرا حصہ دوسری طرف اور پیچ میں ایک دشمن ملک ہونا بڑا انیچرل ہے لیکن اس انیچرل چیز کو نیچرل بنایا جا سکتا تھا اگر انڈیا نہ ہوتا انڈیا نے آج یہ قبول کر لیا ہے کہ تمام سچیویشن جو اس ٹائم پر کریئٹ ہوئی ت وہ انڈیا کا اس کے اندر بڑا ہاتھا اور اٹل بہاری واجبائی کی بڑی بات کی جاتی ہے بڑا شکریہ بھی ادا کیا بھنگلہ دیش والوں نے ان کا یہ چیز اعتراف جرم سامنے آگیا اور پاکستان کی طرف سے صرف اتنا کہا گیا کہ دیکھئے انڈیا کتنا منفی کردار ادا کر رہا ہے that's it دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو برے سخیر کی تقسیم ہے وہ بھی اللہ تھے سی یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ نو ساری آل انڈیا مسلم لیگ کے نقشے کے مطابق نہیں ہے سی اچھا اس میں تہذیبی یونٹوں کو تقسیم کیا گیا پنجاب کو سندھ کو بنگال کو اگر پنجاب تقسیم نہ ہوتا تو کشمیر آٹومیٹیکلی آپ کے پاس ہوتا آپ کے ساتھ ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ تقسیم کا معاملہ نہ مکمل ہے ہمارے ایک دوست نے کرنل ظاہر کومن صاحب جانتے ہوں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی پراپر اور جنون تقسیم کریں گے اور دو ہزار سنتالیس جنہی سو سال کے بعد یہ تقسیم مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کتنی ہی ریاستے ہیں انڈیا میں جو آزاد بنے گی آج بھی رٹ نہیں ہے بھارت کی وہاں جنہی بھارت بنگلہ دیش تو بناتا ہے تو اپنی آزاد ریاستے جو ہیں جو بنی ہوئی ہیں ان کی طرف کو تو جو نہیں دیتا لیکن انیازی صاحب وہ اس کے اوپر پردہ ڈالے رکھتا ہے ان کا میڈیا اس کے حوالے سے بات نہیں کرتا ان کا میڈیا جو ہے اس چیز کو سائٹ پہ کر دیتا ہے اور انڈیا جو ہے اس کو کیٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اپنی کمزوریوں کے بارے رہے ہیں مثال دیکھیں نا ہیدر آباد پہ قبضہ کیا اس نے صحیح ہیدر آباد ہمارا تھا کشمیر پہ قبضہ کیا اس نے جونہ گرمونہ با اقوام متجدہ کی کراہدادوں کا مذاہ کر رہا ہے اس نے تو یہ اطراف جرم جو ہے موڈی کا کہ یہ ابھی تو نہیں ہے ہمیشہ سے یہ اطراف جرم وہا ہے انڈیا کی جو مرضی ہے وہ کرتا رہا ہے اور گومن صاحب ہم بیٹھے ہیں جے فوج کے آدمی ہیں انہوں نے بڑی لڑائیاں بھی لڑی ہیں اور بڑی لڑائیاں لیکن میں ایک لے مین کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر انڈیا کی فوج دھاکہ میں داخل نہ ہوتی تو کبھی بنگلدیش نہ بنتا بانی نہیں سکتا تھا وہ انڈیا کی فوج داخل ہوئی اور بنگلدیش بن گیا اچھا دیکھیں مسرکی پاکستان ایک خیر محتناصہ علاقہ ہے یہ ایک کھلی خلاف وردی تھی عالمی قوانین کی اور ایک پر مسندہ کی حصولوں کی جبکہ کشمیر ایک متنازہ علاقہ ہے اور وہ ابھی تک ظلم الستم سہرہ ہے وہاں پر چھے لاکھ فوج بیٹھی ہویا پاکستان کی دیکھیں میں برگریٹر سے پر بات کریں کہ میں اتنی بات رس کروں آپ سے کہ انڈیا نے تجھے کیا کہ مداخرت کی اگر ہماری طرف سے مداخرین بھی جاتے ہیں آزاد کشمیر میں تو انڈیا بلبل آوٹتا ہے اور پاکستان کے اندر لوگ ہیں بغیرت جو انڈیا کے طرف داری کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف بولتے ہیں اور مجاہدین کے خلاف بولتے ہیں اور ساری باتیں کرتے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان کہ اس کے اندر رہنے والے پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ وہی سٹارٹ ہوا ہے نیازی صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جس طریقے سے وہاں کی فریڈم موومنٹس چل رہی ہیں انڈیا کے اندر اس کو ہم لوگ کیش کرانا چاہ رہے تھے لیکن ہمارے یہاں سے ہی ایک جماعت کے بڑے اہم لیڈر نے جا کے تمام لسٹیں پکڑا دیں ادھر اس کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے اسم گھومن صاحب پاکستان کا ایک 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 اپورٹنٹ جو پورشن تھا انڈیا لے گیا اور آج ان کے وزیر آزم اس بات پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش ہمارے بغیر بن نہیں سکتا تھا اور اس بات کو ہم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ انڈین فورسز نے آخری جو کلھاڑا مارا وہ انڈین فورسز نے مارا اور ان کی انٹروجن جو تھی وہ ہمارے لیے مشکل ثابت ہوئی بنگلہ دیش آج ان کو واجبائی صاحب کو ایک بڑا احزاز سے نوازتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بنگلہ دیش بننے کے اندر انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے بھائی نے مودی سے پہلے ایوارڈ اس کو ملا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مودی صاحب کا یہ بیان ہے یہ کہتا ہے کہ جس طرح ایک ملزم قرار کرتا ہے اقرار کرتا ہے عدالت میں کہ میں مجرم ہوں میں نے یہ گناہ کیا ہے اور یہ انٹرنیشنل جس طرح نیزی بھائی نے کہا انٹرنیشنل جو ہماری یونائٹڈ نیشن ہے انٹرنیشنل قوانین ہے ان کی خلاف ورزی ہے یہ کیونکہ یک طرفہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک ایسا ایک نظریاتی ملک بنا تھا یہ جو پیورلی مسلمانوں کا ملک تھا اور دو نظریہ ضرورت کے تحت بنا تھا اور یہ اس وقت سے لے کر جس طرح ایک کوترہ انڈیا کو احساس کم تری میں اس کو کہوں گا انفریری کمپلیکس سے اس کو کہیں گے وہ ان کے دماغ میں اپنا چھایا ہوا ہے آپ نے دیکھے انہوں نے پاکستان جب یہ ہمارا نائنٹی فارٹی سیون کے ساتھ تین دفعہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کی اور تینوں دفعہ ان کو شکست ہوئی میں آپ کو بتاؤں گا وہ اتنا اندر سے کمزور ہے یہ جو نعرے لگاتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اپنے لئے خود گھڑا کھوڑ رہے ہیں جس طرح پہلے آپ نے کہا کہ ان کے اندر کئی ریاستوں میں ازادی کے محمد جا رہی ہے جو انہوں نے سکھوں کے ساتھ کیا وہ سب کو یہاں ہے ان کا جو قتلوں کا عارض کیا وہ سب کو یہاں ہے کشوین میں جو دیشت گردی کر رہے ہیں وہ ان کو دنیا کو نظر نہیں آتا یو اینوں کو نظر نہیں آتا نظر تو تب آئے گا نا گھومن صاحب جب ہم لوگ نظر دلوانے کی گوشت کریں گے ہمارے رہنما تو جاتے نہیں ہیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہماری اپنی کمزوری ہے جس رہا آپ دیکھیں وہاں کا میڈیا جو ہے ان کو اپنے جو اندر مومنٹ ان کو پردہ ڈالتا ہے ہمارا میڈیا کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے پھر ایک بمبے اٹیک ہوتا ہے یا جو خود ساختہ تھا اس کو پوری دنیا میں انہوں نے انٹرنیشنلائز کر دیا میڈیا کے ثرو کہ جی یہ پاکستان لگے پاکستان انوار میں وہ خود ساختہ تھا اس میں میں لمیچوڑی بڑے دفعہ آکے کہہ چکا ہوں اور وہ مستی ابھی تک حال نہیں ہوئی بوٹوں کے ذریعے کبھی برود نہیں لے جا سکتا نہ دس بار بندے جا سکتے ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ ایک مچھیروں کی کشتی کو جلا دیا جاتا ہے اور یہاں سے بادوں چلا جاتا ہے دیکھیں ان کا میڈیا اس کو بھائی کرتا ہے اور میڈیا آگے کرتا ہے تو یہ میں جو مودی صاحب نے جا کر وہ کہاں ایک جو انہوں نے اپنے جرم کا قرار کیا اس پہ اپنی جو ہماری جو دنیا کی برادری یا جو مائٹی پاور چھو کال نام نے ہاتھ دنیا کی پارا ہے ان کو اس کا بھی کرنا چاہیے اگر اس دنیا میں عمل قائم رکھ رہا ہے انڈیا واحد ملک ہے جو اس دنیا کے عمل کو تباہ کرے گا کیونکہ وہ اپنے آپ کو اکھان بھارت ایک حقیقت دوسرا جب سے ہم نکلئے بنے ہیں وہ ایکچول نکلئے جو ان کو ایک اسلامی ملک میں نکلئے بہا نہیں رہا اس لیے وہ انڈیا کیلہ نہیں ہے ان کی بقیدہ پوشٹ پنائی ہو رہی ہے اوباما صاحب آتے ہیں تو وہاں وہ کیونکہ تیس بلین ڈالر کا اسلاح خریدہ جا رہا ہے وہ کسی کے لیے خریدہ جا رہا ہے اور اوباما صاحب نے عمار کی بڑی ڈونڈ کر کے ان کے اپنے انٹریسٹ ہوتے ہیں ہاں آپ نے جو بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے حکمران میں نے جس سے آپ کو پہلے کہا کہ کبھی کمزور بن کے آپ کسی خطہ میں نہیں آپ محلے میں نہیں رہ سکتے ایک ریجن میں تو بڑی بات ہے ہم ہمارے حکمرانوں کو اپنا طاقتور اپنے اپنا ایک بہادر بن کے دہانا پڑے گا میں آپ کو مثال دیتا ہوں انڈیا کو یہ پتا ہے نہ وہ پاکستانی فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں نہ پاکستانی عوام کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ اتنا جذب ہے کہ سکسی فائی میں اچھا انڈیا کو یہ بات پتا ہے کہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن غالباً پاکستانیوں کو ابھی تک یہ پتا نہیں ہے کہ انڈیا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے انڈیا جس طریقے سے پورٹری کر رہا ہوتے ہیں وہ بڑی بات مختلف ہے دنیا والوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس ویٹم مم ہے ہمیں معلوم نہیں ہے اچھا دیکھیں نا ایک بندہ مجھے کہنا لگا کہ جی مجھے تو وہم ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ویٹم مم ہے نہیں ہے کیونکہ جس طرح گذروں کی طرح یہ بہیو کرتے ہیں اور جس طرح گھٹیا لوگین میں ہمیں یہ اتنام کی چیز نہیں ہے اور جس طرح آپ نے بھی کہا اور گھمن صاحبی کہ رہے ہیں کہ دو ٹوک بات کرنی چاہیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے ڈٹ کر بات کرنی چاہیے تو تب ہوتی ہے نیازی صاحب بتائیں گے کہ میرا حضرت علی یا حضرت عمر کا اور جو بزنسمن ہوتا ہے وہ اچھا حکمان کیوں نہیں ثابت ہوتا ہے کیوں اپنے بزنس کی بات کرتا ہے وہ دوسیا کے حکمانوں نے اگر ملک کو بچانا ہے وہ اور یہ دو ٹوک بات کیوں نہیں کرتا ہے گھمن صاحب ابھی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنی چاہیے آنکھ میں آنکھ ڈال کر دشمن کو جواب دینے کی بات ہوئی یہ بھی بات ہوئی کہ دہشتگردی کے حوالے سے ممبئی اٹیک جو ہوا ممبئی اٹیک کے اندر اجمل کساب کی ویڈیو جو سامنے آئی جس کے اندر انٹیروگیشن کر رہی تھی بھارتی پولیس اس کے اندر تمام چیزیں تمام لفاظی یا تمام جو ڈائلیکٹ تھا اس کا وہ بھارت کا تھا پاکستان کا نہیں تھا آمادہ تھی اپروو کرنے پر ڈٹے ہوئے تھے کہ اجمل کساب جو ہے پاکستان کا ہے حالانکہ اجمل کساب پاکستان کا ثابت نہیں ہو پایا نریندر موڈی کا کیا کہنا ہے نریندر موڈی کہتے ہیں جی کہ کس قسم کے یعنی نریندر موڈی کا ایک سامنے چیز آتی ہے کہ کیا دہشتگردی کو فروغ دینے والے یا مدد دینے والوں کو آج تک اس کا کوئی فائدہ ہوا ان کو یا پھر دنیا کو تو یہ جس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنے گربان کے اندر جھانکے سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ منوہر پارکر نے کہا تھا کہ کانٹے کو کانٹے سے نکالنا پڑتا ہے اور اس کا مطلب یہی تھا کہ دہشتگردوں کو خرید لو دہشتگردی کو فروغ دو اور یہی بنگلہ دیش کے اندر بھی انہوں نے کیا اور ساتھی ابلوجستان کے اندر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حمید گل صاحب ہمارے پاس موجود ہیں سابق آئی ایس آئی چیف ہیں حمید گل صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے حمید گل صاحب ایک کلیر سٹیٹمنٹ ایک اعتراف جرم آگیا ہم لوگوں کے سامنے انڈیا کی طرف سے ریندر مودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا کا ایک بہت اہم کردار تھا بنگلہ دیش بنانے میں اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے صرف ایک سپوکس پرسن کا بیان آتا ہے کسی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے بیان نہیں آتا جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن یہ آج ہمیں پتہ چلا ہے کہیں انڈیا کا کردار تھا کیونکہ اس نے کہہ دیا ہم شروع سے جانتے ہیں کہ یہ اس کا کردار تھا وہ آپ کی دیڈ ریکننگ یہ کتاب ہے جو سلمیلہ بوش نے لکھی ہے سبحاش اندر بوش کی پوتی ہیں وہ جی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے آپ پڑھ لگئے اس کو اس کے اندر ساری چیزیں دیا سب پروپیگنڈا تھا جوٹ تھا مکتی بینی بنائی گئی تھی اور انہیں یہ کیا تھا لیکن بات یہ ہے کہ انڈیا تو ہمارا عزی دشمن ہے نا اس سے بکرنا ہے دشمن سے آپ کیا طبق پر رکھتے ہیں کہ وہ اچھی باتیں کرے گا آپ کے ساتھ دیری بھی آپ کہتے ہیں میری سیکشن کے ایک مدر انڈیا کو آپ نے وہ کہتے ہیں کہ تو کڑوں میں بانڈ دیا تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا حتیٰ کہ یہ وہ آر ایس ہے جس نے گانڈی جی کو مار دیا تھا نفس رام گوڈسے میں اس لیے کہ پاکستان کی طرف ان کا خیال تھا کہ اس نے اجازت دے دی ہے پاکستان بننے کی تو اس کے گانڈی کہہ رہا تھا کہ بھئی ان کو یہ ختم ہو جائیں گے تو گانڈی کہہ رہا تھا اور یہ بنا ہے کوئی بات نہیں اگر ان کے ساتھ ہم دوستی باتیں کریں گے تو یہ خود بے خودی ختم ہو جائیں گے تو ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف جو دشمن رکھنا اور نیازی صاحب تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بہت اچھی طریقے سے کہ جہاں دوست پالنا بھی بڑی اچھی بات ہوتی ہے دشمن ہونا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے آپ کی اپنے جو غصہ ایک ہو نا جو غصہ زندہ رکھتا ہے یا محبت زندہ رکھتی ہے یا غصہ زندہ رکھتا ہے آپ کی اسی بات پر حمید گل صاحب نیازی صاحب کومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ کی طرف دوبارہ واپس آتی ہوں نیازی صاحب کا کومنٹ سننا چاہ رہا ہوں السلام علیکم جنز صاحب بارک صاحب کیا اللہ کیا اللہ آپ کا اس دن میں نے آپ کے گفت کو سنی تھی جس میں خود بھائی کا بھی ذکر تھا اور بڑی خود صورتی سے تو میں نے کالم بھی لکھا اور میں نے کہا تھا کہ جنزل حمید گل کی آواز میں آواز ملانے والا کوئی نہیں ہے تو کب اس آواز کے راز کو سب لوگ جانیں گے اور یہ آواز بلند ہوگی ساری دنیا میں تو آپ نے فرمایا کہ یہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں جو بھارت کی حمیت کرتے ہیں پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں تو ان لوگوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا ان لوگوں کو پاکستان چھوڑ کر کہیں چلے جانا چاہیے یہ یہاں رہتے ہیں یہاں کا کھاتے ہیں اور اسی دنیا میں کوئی ملک ہے کہ جس کے باشندے اس کے خلاف بات کرتے ہوں لیکن پاکستان میں پاکستان کے باشندے جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ کا میڈیا جو ہے جو کردار ادا کرتا رہا ہے اس کے لئے ایک کینل پہلے ذرا تھوڑے سمیں تھے آپ دوبارہ پر نسکر ہو گئے ہیں وہی چیز کر رہے ہیں تو اس کے لئے لوگ ہیں ہمارے ہاں لیکن آپ کل فکر نہ کریں اس کے لئے آپ یہ اپنی موت خوب مر جائیں گے یہ پتہ ہے کہ جو ایک زمانے کا رخ ہوتا ہے ہوا کا رخ ہوتا ہے رفتہ یہ آپ مرمودی اگر آئیے سائی چیز کر رہے ہیں پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ کیوں وہ تیشت گردی کا سہارا کیوں لینے کیلئے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی تمام بچی چالنگ جو ہے ناکام ہو چکی ہے یعنی اب وہ کول سٹارڈ ڈاکٹرنگ یا ان کی لیمیٹڈ بار کی ڈاکٹرنگ جو ہے وہ دفن ہو گئی دل دفن ہو گئی ان کا جو فیل پوڈ انڈیا جو تصورتہ ختم ہو گیا گزشتہ ایک سال میں نارندر موڈی کے پاس کوئی انویسمنٹ نہیں آئی ساہر سے صرف چائنہ نے کہا تو ایک بخلا ہٹ سی سی کیفیت ہے وہاں پہ وہاں سے امریکہ جو ان کا سرپرست ہے وہ وہاں سے رخصت ہو رہا ہے اور وہ تک تو کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایکٹ ایسٹ اس کا نام دیا ہوا انہوں نے ایکٹ ایسٹ پالیسی کہ یعنی ہمارے ساتھ تم چلو اور وہ جو پیوٹ ٹو ایشیا ہم بنا رہے ہیں اپنی فوجیں وہاں منتقل کر رہے ہیں چین کو کنٹین کرنے کے لیے تو امریکہ دفاعی انداز سے آ چکا ہے ابھی جارہانہ انداز کو آہستہ آہستہ وہ ترک کر رہے ہیں صحیح تحسد کرتی کا نشانہ بنا کے کیونکہ ہمارے ساتھ لڑ نہیں سکتے جنگ نہیں کر سکتے جتنے مرضی اتحار جمع کر لیں اب ہمارے پاس وہ تمام وسائل موجود ہیں پراک میں خود کفالت ہے ہمارے پاس جہاد کا جذبہ ہے ہمارے پاس ایک بڑی کون ہے الحمدللہ جو قربانی دینے کیلئے تیار ہے نیوکلئر ہے بہترین فوج ہے تجربہ کا اور فوج ہے ابھی تو اپنے کر کر آکے اس نے شب کچھ کر لیا انڈیا نے ہر بہر بہر استعمال کیا اچھا حمید گل صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت یہیں یہ بات بھی آتی ہے کہ انڈیا کے پاس اگر باہر سے کوئی سپورٹ نہیں ہے اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی سپورٹ کو دیکھ کر انڈیا کو مسئلہ بھی ہو رہا ہے چین کی طرف سے بات کی جائے روس کی طرف سے بات کی جائے یا ایون امریکہ ہم لوگوں کو اپنا ایلائی بولتا ہے تو پاکستان کا جو ہے ہر جگہ سے ریلیشنشپ بہتر ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور انڈیا کے خراب ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں but at the same time انڈیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ وہاں جو انڈیپینڈنس مومنٹ چل رہی ہیں ان کو چھپا دیتے ہیں ان کو لائم لائٹ پہ نہیں لے کر آتے لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوا کرتا ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا مسئلہ بن جا ہے اس کو بڑا اگزاجریٹ بھی کیا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ ایک حکومت اگر کوئی سٹریٹیجی اپناتی ہے انڈیا کی اس چیز کو یوز کرنے کے لیے یا یوٹلائز کرنے کے لیے جو وہاں انڈیپینڈنس مومنٹ چل رہی ہے تو اگلی حکومت ہی آ کر وہ راز کھول دیتی ہے اور انڈیا کو جا کے بتا دیتی ہے کہ یہاں کیا چل رہا تھا ایسا کیوں ایسا اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو جیسا کہ نیاز شاہرہے ہیں کہ آپ پھول تری پیسز کا محاصبہ نہیں کرتے محاصبہ کون کرے گا عوام ہی کریں گے میرا خیال ہے بہتر طریقہ یہ کہ اہوام ان کا محاصبہ کریں جس برادری کے اندر وہ رہتے ہیں وہ برادری ان کا بائیک آٹ کرے یہ ہم جانتے ہیں گاؤں کے اندر جو جینے والے ہیں ہم اس کو ہکا پانی بند کر دینا کہتے ہیں کہ ہم ان کا ہکا پانی بند کر دیتے ہیں یعنی ایک سو بائیک آٹ ہوتا ہے لیکن یہ سر کے اوپر ہمارے سوار ہو گئے ہوئے ہیں اور یہ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں تو ہکا پانی بھی بند بائیک آٹ کیا جا سکتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ حکومت کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے حکومت سٹیٹیجی بناتی ہے پاکستان کے حکومت نے کیا سٹیٹیجی بنائی ابھی تک آپ نے اگر ابھی آپ بات کر رہے تھے اجمل کرسام کا قصہ تھا تو ذرا ایک نیٹ پہ جائیے گوگل پہ میازی صاحب پلیز آپ ضرور جائیں اور وہاں پہ ایک نام لکھیں ٹن بارکر ٹن بارکر اور آگے اس کے ساتھ نواز شریف لکھیں ٹیش کر کے اور آپ کو ایک بہت اچھی سٹوری نظر آئے گی اگر آپ اس کو بیان کر دے گا تو ہمارا پانی جو شرم جو سر ضرور نیٹے جائے گا تو بات یہ ہے کہ آپ کی افواج پاکستان ہے جو ایک دن کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا انسپریبل پارٹ ہے یعنی وہ قائد آزم کی بات میں لیلکار میں کشمیر ہماری شہرک ہے اور یہی نہیں قائد آزم نے کہا تا ہے کشمیر کے لیے ہم لڑیں گے جنگلوں میں پہاڑوں میں دریاؤں میں حتیٰ کہ ہمارے دشمن اٹھا کے ہمیں بہرہ عرب میں نہ پہنچیں یعنی یہ کسی للکار تھی ایک عظیم انسان کی جو ملکل بیماری کے مارے ہوئے تھے اور بہت کمزور ہو چکے ہوئے تھے آج کون ہے ہمارا مموپار کی اس دن جو آئی ہماری تقریبوں نے جوائنٹ ہاؤس کو تو اس نے کیا انہوں نے کہا ہم آم بات کرنا جاتے ہیں انڈیا کے ساتھ کون بات کرنا جاتا ہے بھئی انہوں نے بند کر دیا آپ کو کہ جب اپنے پر بات ہوگی جب تمہارا جی چاہے گا آجاؤ پھر اس کے بعد اب وہ دہشتگردی کس کو قرار دیتے ہیں دہشتگردی قرار دیتے ہیں کشمیر کی جنگ آزادی کو دہشتگردی قرار دیتے ہیں اور اسی طریقے سے بنگلہ دیش کے اندر جو ہوا پاکستان اس کو دہشتگردی قرار دیتا ہے وہ بھی دہشتگردی تھی اس کو آج جو جو محصور آنے بنگلہ دیش ہیں بلکل فرما کے لوگوں کو دیکھیں چلو ان کو تو چھوڑیں جو وہاں پہ محصور آنے بنگلہ دیش ہیں بخودار رونے والی باتیں ہیں کہ وہ اجڑ کے ہیں سوائے حیدر وائن کے جس نے میاں چننوں میں ان کے لیے کوئی گھر بنائے تھے پتہ نہیں کتنے دوہزار گھر بنائے تھے کیا کسی حصورتیں بھی اسی طرف توجہ دی ہے اتنے دیکھ سمار ریفیجی پاکستان کا دامن وسیع ہے وہ جو دو ڈھائیلا خادم ہیں وہ کیوں نہیں یہاں آ سکتے ہمارے پاس کیوں آج بھی وہ طفان کی زدوں میں ہیں اور مارے جا رہے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کا جھنڈا بلند کرتے ہیں لکل اور پھر انہوں نے جنہوں نے ساتھ دیا تھا ہمارا اس فقت کائین پاکستان کے این مطابق باغیوں کے خلاف تو وہ ان کو حسینہ واجد نوے سال پچانوے سال کے عمر میں پاسی دے رہی ہے کوئی بولائے گیاں سے یہ کوئی آپ کی حکومت ہے ہی نہیں کیا بات کر رہے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں جو بھی ان کی وجہ ہو they don't belong to us they belong to somebody else right ٹھیک حمید بل صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں join کرنے کے لیے یہاں جو بات at the end کہہ کے گئے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ہے ہی نہیں اس سے ہی ایک بات کنیک کرتے ہیں کہ دفتر خارجہ نے خدمستانی وزیر آزم کے جو بات کا ریبٹل دیا ہے نہ تو سرطاج عزیز صاحب نے دیا نہ ہمارے کسی منسٹر نے دیا نہ ہمارے وزیر آزم نے دیا دیا تو ایک ترجمان نے اور ترجمان کا نام ہے قاضی خلیل اللہ دفتر خارجہ کو اس سے زیادہ سٹرانگ ریبٹل دینا چاہیے تھا اور اگر اس سے زیادہ سٹرانگ ریبٹل نہیں آئے گا تو انڈیا نریندر موڈی جو جو چیزیں سوچ رہا ہے جو جو چیزیں پلان کر رہا ہے ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہم خود مدد کر رہے ہیں اب عوام کو بھی دیفنیٹلی یہ پریشر دینا ہوگا نیازی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اور گمند صاحب میں آپ کی طرف بھی آؤں گی لیکن ابھی مجھے جانا ایک بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آتے ہیں ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں ویلکم بیک آفتر بریک بریک پہ جانسے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کا ٹرائنگل ناظرین یہ بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا کا جو ٹرائنگل ہے اس کے اندر تب ایم بیلنس آنا شروع ہوا جب انڈیا نے بلا وجہ پاکستان میں مداخلت کرنا شروع کی لیکن وہی بات آتی ہے کہ مسئلہ سب سے زیادہ اپنی انٹرنل ویکنسز کا آتا ہے پاکستان کو اپنی انٹرنل ویکنسز کو کیٹر کرنا ہوگا بالخصوص اگر بات کی جائے اپنی ڈپلومسی کی تو انڈیا ایک جھوٹی خبر دنیا میں ایسے پھیلاتا ہے کہ جیسے وہ سچی ہو لیکن پاکستان ایک سچی خبر اور ایک سچ پہ مبنی چیز ایسے پھیلانی پاتا جس طرح سے انڈیا ایک جھوٹی خبر پھیلاتا ہے میں گھومن صاحب آپ کی طرف آوں گی لیکن نیازی صاحب سب سے پہلے برگیڈیا حمید گل صاحب نے یہ کہا کہ جو بنگلہ دیش کے اندر ابھی بھی محسورین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی سپورٹ کی وہ آج بھی پسے ہوئے ہیں لیکن پاکستان اس کے بارے میں کوچھ نہیں کرتا باری ہے وہ ٹھیک ہے دیکھیں نا کہ ہماری حکوم تو نے کوئی پالیسی بنائی ہماری حکوم تو نے کوئی فارمولا تح کیا ہماری حکوم تو نے کوئی خارجہ پالیسی بنائی میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارے پاس خزانہ تو ہے نہیں وزیر خزانہ موجود ہے ہماری خارجہ پالیس تو ہے نہیں وزیر خردہ موجود ہے تو یہ ایک مذاق ہے جو ہمارے ساتھ حقام نے کیا ہے دوسری طرف ہے حکام بلکل دوسری طرف ہے دیکھیں نا آپ نے عمید گول صاحب سے گھنبان صاحب نے بات کی طاقت کی اور اچھا لیاقتلی خان بھی وزیراعظم تھے جنہوں نے مکہ لے رہا تھا تو پھر جیسا ہم گئے تھے ساری انڈین اور سردہ جوب نے تخیر کی تھی اور اس میں کہا تھا کہ تم نے کس قوم کو لنرکا رہا ہے تو پتہ چل گیا تھا ان کو کیا ہے اچھا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تو کرو بھئی کھل بات تو کرو اچھا آپ کو تھوڑی سی پالیسی نواز شریف نے بدلی ہے لیکن وہ بھی عوام کے پریشر اور فوج کے پریشر میں آکر سے دیکھیں نا میں آپ سے عرض کروں صرف کہ آپ نے کہا کہ کسی مقتدر آدمی کا کوئی بیان نہیں آیا بیان اگر کوئی دیتا ہے پازیٹیو اور قوت والا اور جو انڈیا کے خلاف بھی ہوتا ہے وہ صرف ہمارے آرمی چیف کا ہوتا ہے اس وقت قوم آرمی چیف دیکھ رہی ہے ایک طرف تم مارسلاؤں کے خلاف بات کرتے ہو جمہوریت کو بچانا چاہتے ہو تو جمہوریت کیا کمزوری کا نام ہے یہ جمہوریت کمزوری کا نام نہیں ہے اور دوستی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کسی کے انڈر لگ جائیں جس طریقے سے ہنڈیا کے ساتھ اگر دوستانہ ریلیشنشپ بڑھانا چاہ رہے ہیں تو بائی لیکٹرل بیسز پر بڑھائے جائیں یہ دیکھیں یہ ایک تو دوستی برابری کی سطح پہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے دوسرا یہ میں آپ کو بتا دیا ہوں پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام ایک ساتھ پہ ہیں وہ انڈیا کو اپنا نمبر ون دشمن سمجھتے ہیں اور وہ اپنے دشمن کو پہچاندتے ہیں یہ جس طرح وہ بنگلہ دیش میں جا کر ان کو ایک صرف پاکستان کا فوبیا ہوا ہے یہ ان کی اندر کی کمزوری زائرکاری ہے اور میں آپ کو دو مسائل دوں میں آپ یہ ٹی وی کے چینل پر بازو کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں انڈیا کو ملوم ہے کہ وہ نہ پاکستانی عوام نہ پاکستانی فوج کو سکتے سکتے ہیں یہ حکمران کسی غلط فہمی میں نہ رہے ہیں یہ عوام ان کو اٹھ کر اگر انہوں نے اپنا رویہ نہ بدلا انہوں نے اپنی بیسی کو ختم نہ کیا اور مرد مجہد بن کر ایک للکار کر جس رہا گول کر اسے بے جواب نہ دیا تو عوام ان کا محاصفہ کر گی نمبر ون آگے نمبر ٹو انڈیا آپ 65 میں آپ تو بھی اس وقت پیدا نہیں آپ دیکھیں میں خود جب انہوں نے رات کے ہندیرے میں پاکستان اٹیک کیا نیازی صاحب کو پتا ہے اور فوج میں ایک ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے آپ کو نہیں پتا میرے اوپر عمل آنا ہے تو اس کو 50% آپ فتح آپ ویسی جنگ جی جاتے ہیں اس کو فوج میں کہتے ہیں سپرائز آسل ہونا انہوں نے سپرائز آسل کیا لیکن اس کے بعد جو پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج نے جس طرح ان کو پیچھے دکیلا اور ٹینکوں کے نیچے آئے یہ ان کو پتا ہے چوینڈا میں ہمارا ہے سیالکورٹ میں اور وہ ان کو کسی فوج کو پیچھے دکیلا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے ان کو دس کلومیٹر پندرہ کلومیٹر پیچھے دکیل کر اور ادھر ہم خیمکن تک پہنچ گئے تھے اور وہ خود سیز سترہ دن کے بعد انہوں نے منتے کر کے سیز فر کروایا اور یو آنے میں گئے اچھا کومن صاحب دفاع کے طور پر اور جنگ کے طور پر ہم اسے جید گئے لیکن میز پہ آکے ہم ہمیشہ مار کھا جاتے ہیں یہ ہمارا بہت بہت ہے اور انڈیا کی سب سے بڑی طاقت ہی ہے میز پر تو سیاستدان آتے ہیں میدان جنگ میں میدان میں تو فوجی ہوتے ہیں سیح مظہر ہماری فوج ہمیشہ سے زیادہ طاقتور رہی ہے ہمارے سیاستدان وہ طاقت کیونی نہیں لکھاتے ہیں سیاستدانوں کو تو بیکنگ چاہیے ہوتے ہیں نا فوج دے رہی ہے جب میں کیا مسئلہ ہے وہ بہت شاہت کے پجاری ہے وہ پیسے کو کرسی کے ساتھ پیار کرتے ہیں ان کو ملک کے ساتھ پیار نہیں ہے جس کو ملک کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی بزدن نہیں ہوتا نہ بیسی کا اختیار کرتا ہے خدا رہی یہ سب کچھ دے رہ جانے کا پیسے بھی دے رہ جانے ہیں تخت بھی دے رہ جانے ہیں یہ کرسی کسی کی پر بانن نہیں ہوتی میں ان کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں خدا رہا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو پاکستان کی عوام بہت بادر ہے قربانیہ جذبہ جہا سے شرشار ہے پاکستان کی فوج یقین کر رہا میں آپ کو پتا ہوں یہ نائٹی ایٹی سیون میں براس ٹیک ایکسرسائز ہوئی بہت بڑی ایکسرسائز انڈیا نے آج تک سے بڑی ایکسرسائز دی کی پوری اپنی فوج پاکستان باٹر کے ساتھ لگایا ہم نے صرف تھوڑی سی موو کی تھوڑی سی موو کی انڈیا چلا اٹھا اپنی ایکسرسائز کو دس دن آگے کرنا پڑا راجیب گاندی نے حسنی مبارک اس وقت جنرل زیال نیازی صاحب پتا ہے وہاں کی ہوئے تھے منت کی کہ پاکستان کے ہمارے ساتھ کیا لگا ہے تین گناہ بڑی فوج اتنا بڑا ملک اور پاکستان سے ڈر گیا اور اپنی ایکسرسائز آگے کی آج بھی کلمن صاحب اگر ہماری طرف سے کوئی سٹریٹ فورڈ ریپلائی جاتا ہے تو نریندر موڈی صاحب اگلے دن یہ بیان جاری کرتے ہیں کہ ہم لوگ پیسفلی تمام چیزوں کو حل کرنا چاہتے ہیں اور یہ تمام جو تصفیت الباتیں ہیں ان کو امن و امان کے ساتھ میز پر بیٹھ کے کریں کیونکہ میز ان کا سٹرانگ پوائنٹ ہے میز ہمارا سٹرانگ پوائنٹ نہیں ہے دپلامسی ہمارا سٹرانگ پوائنٹ نہیں ہے نیازی بائی نے جی صاحب بات کی سیاستدان کرتے ہیں میں سب سیاستدان بڑے بڑے اچھے بٹو بھی تھا ایوب ہاں بھی تھا اور ان بڑے اچھے سیاستدان ہو گئے ان کو پتا ہے کہ ہم نے یہ جو بزنس کے پجاری ہیں ان سے بات چیت کرنی ہے ان کا اپنے انٹیسٹ ہوتا ہے کمان صاحب یہ کہا ہے ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم نے نوے ہزار قیدیوں کو چھوڑ دیا یہ بھی غلط نہیں تھی تو تم یہ بھی مانو اپنی کمزوری بھی کہ اندرا گاندی کو بھٹو صاحب نے باقیدہ میز پر شکست دی اور نوے ہزار قیدی لے کیا ہو جائے اچھے دیکھیں بھٹو کاملاب کیسے ہوا تھا کہ بھٹو نے کہا تھا بلیڈیو صاحب کہ ہم ایک ہزار سال تک جنگل لیں گے بھارت سے بھارت سے اور لوگوں نے اس کو جتفا دیا اور دوسرا نیازی صاحب نے جی صاحب بات کی بات چیت میں بھی شملہ معایدہ ہوا ادھر پھر تاشکرن معایدہ ہوا تینوں میں یہ اتنے بھوزدل ہیں وہاں معایدہ کر کے پھر بعد میں منوکر جاتے ہیں یو این او میں خود ان کا جو گاندی صاحب تھے انہوں نے پلیبیسائیٹ مانا اور وہاں پلیبیسائیٹ آج تک نہیں ہو سکتا انہوں نے فلٹریشن کرتے کی پوشش کی انہوں نے وعدہ خلافی کرتے ہیں اس لیے میز کی ٹیبل پہ بھی کبھی ان سے نہیں آرے نہ انشاءاللہ میدانیں جنگ میں ہاریں گے نہ میز کی ٹیبل پہ ہاریں گے اور یہ میں آگ دشت گردی کی بات کروں یہ جو دشت گردی کو کہتے ہیں کہ کانٹے سے کانٹے کا جواب دیں گے یہ دشت گردی ان کے گھر آئے گی میں آج ان کو بتا رہا ہوں گھمن صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں پاکستان دشت گردی ہمارے گھر بھیج رہے ہیں پاکستان کو بھیل کر رہے ہیں سارے نہیں انہوں نے ٹریننگ کیپ لے ہوئے افغانستان میں جب یہ نائن الیون کے بعد یہ ایک بہت مستری ہے جو آت تک نہیں یہ کیوں وہاں گے اور ڈیزن آف انہوں نے جو کانسلٹ کھولے الانگ دا بارڈر افغانستان وہ کیا کہا رہے تھے وہ ٹریننگ دے رہے تھے یہ جو ہمارے بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ دشت گردی کرو آ رہے ہیں اور ہم نے ثبوت دی ہیں اور ہمارے میں حکمرانوں کو کہتا ہوں یہ جا کے یو این او کو بتائیں ان ثبوتوں کے بارے بات کرتے ہیں نیازی صاحب جو ہمارے آرمی چیف ہیں انہوں نے بارہا جا کے ہر جگہ پکا رو ملوث ہے رو ملوث ہونے کے شواہد اس سینٹ میں میں مل گئے کہ ایک تو لوگ اسلحہ یہ تمام چیزیں دوسرا یہ جو دو بیانات ایک منوہر پارکر کا بیان اور دوسرا ایڈوائزر ٹو دی پرائی منسٹر سیکیورٹی ایڈوائزر ٹو دی پرائی منسٹر کا بیان یہ دونوں بیانات کے اندر یہ چیز کلیریفائے ہو گئی کہ دشت گردی کو فروغ دینے کے لیے انڈیا بہت زیادہ کام کر رہے ہماری جو ڈپلامیسی ہے ہمارے باہر کے ایمبیسیڈرز جو ہیں ہمارے باہر جو سفیر ہیں وہ تمام لوگ پاکستان کے اس موقف کو پھیلانے کے لیے اس کی تمام لوگوں تک اس بات کو پہنچانے کے لیے کیوں اس طریقے سے کام نہیں کر رہے کیوں کارپنے کے لیے سفیر ہیں وہ تو کسی کام کر نہیں ہے سفیر بنانا جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کی سویٹ پلنے ہیں وہ کسی اولو کے پتھے کو سفیر بنا دیتے ہیں یعنی سیکنڈ کلاس تو ہمیں اردو ہے اس کو پہ سفیر بنا دی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان سے کیا توقع رہتی ہیں میں سب کے بات کو تھوڑا گئے لے جانا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے آواز کون اٹھائے گا آرمی چیف کہتا ہے کہ کشمیر ایک نامکمل لیجنڈا ہے تو کیا اب تک توفیق ہوئی ہے کسی جمہوری حکمان کو کہ وہ اس طرقی بات کریں دیکھیں مسئلہ یہ ہے بنیادی بات میں یہ کرتا ہوں کہ منگلہ دیش کا حوالہ آپ سے رہے ہو تو مسرکی پاکستان کا بننا یہ بھی ایک سازش ہے ابو کلام آزاد نے اسی دن سے کہہ دیا تھا کہ پچیس سال بعد پاکستان ٹوٹ جائے گا اور یہ پاکستان کو توڑنے کے سازش کال میں سازش ہے جس میں بھارت کو بھی قلیدی کردار آزاد دیا گیا اور اس نے کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر انڈیا اپنا جو بنگال ہے وہ ساتھ ملاتا اور پورا بنگال جو ہے وہ ایک بن جاتا تو ہم سمجھتے کہ وہ انڈین نکریہ تھے وہ صرف پاکستان کو توڑنا سکتا وہ لوگ مغلہ دیشیوں کے بنگالیوں کے حق میں نہیں ہیں وہ آج بھی مسلم بنگال ہے اور میں سمجھتا ہوں بات کر رہا ہے کہ آئندہ یہ ہوگا میں کہتا ہوں کہ انڈیا کا بنگال اور یہ بنگال مل کر مسلم بنگال کے ذور پر رہے گا اور یہ ہوگا اس کے بغیر دیکھیں میں ایک جہاں ایک بات یہ بھی کروں برگیٹر صاحب نے بڑی دبردست پاتیں کی ہمارے ایک واصف صاحب تھے روحانی دانشفر انہوں نے ایک جملہ کہا تھا بڑا خوبصورت کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے سیکھتا تو پاکستان کو زوال تو نہیں ہے میں اسے کریئے عشق محمد کہتا ہوں یہاں وہ لوگ ہیں جو عشق رسول کے جذبہ رکھتے ہیں میں کوئی مولوی نہیں ہوں نا عالم ادین ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے رسول کی تپش جو لوگوں کے اندر ہے وہ کسی طور شکست تصریم نہیں کریں گے اور دنیا والے ڈرتے صرف اسی جذبے سے ہیں کہ جو مسمانو کندر موجود ہے لیکن علامہ اقبال نے بھی وہ جو مجلد سے شورہ تھی شیطان کی اس کے حوالے سے لکھا ہے نا کہ وہ فاکاکش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو تو یہ روح محمد ہمارے بدن سے نکالنا چاہتے ہیں اس کے رسول کو بھی متنازہ بنانا چاہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہ چراغ جب تھیل اٹھا ہے کسی کسینے میں تو وہ اجلتا ہی رہے گا صحیح اب بات یہ آتی ہے کہ کس طریقے سے اس تمام چیز کو کیا جائے ڈپلومیٹکلی ساتھی ساتھ ڈیفنس وائز اور عوام کے لیول پہ کیونکہ انڈیا کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ انڈیا جو ہے کلچرلی پاکستان کے اندر انفلٹریٹ کرے گا اپنی موویز بھیج کر اپنے ڈرومیں بھیج کر اپنی تمام میڈیا کو وہاں ایکٹیو کر کے پاکستان کے اندر اس کو انفلٹریٹ کر کے پاکستان کے خلاف ایک یہ جنگ بھی کلچرل جنگ بھی کھیلی جائے گی ان تمام فرنٹس کو اب کیسے کیٹر کیا جائے بھی آپ دیکھیں جیسے نیازی میں کی بات کو آگے بڑھاؤں گا پہ سفیروں کی ابھی مجھے بتائیں کہ یہ فرن آفج ہوتا ہے جو محکمہ خارجہ محکمہ یہ کترہ انپارٹٹ ہے ہم آج تک اس کا فل فلیج منسٹر نہیں لگا سکے پاکستان میں ایک منسٹر نہیں مر رہا اور وہ تیم مجھے تو کوئی کہتا جی شباہ شریف فرن منسٹر ہے کوئی کہتا ستاج عزیز ہے کوئی کہتا ہے نواز شریف ہے کوئی کہتا ہے وہ حکانی صاحب ہیں کیا نام ہے ان کا دانشوار جو ہے برقسمتی یہ ہے اتنا ہی امپارٹن محکمہ اور اس کو پورے فارق نہیں ہے وہ اس نے کیا کس نے جا کے سفیروں کو بریف کرنا ہے کس نے جا کے سفیروں کو بتانا ہے ایک تو یہ ماری کمزور ہے دوسرا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ انڈیا اپنے انٹرنل جو وہاں ڈسٹربنس ہیں وہاں ان کو چھپا کر پاکستان کے پیچھے سارا پڑھا اس پاکستان کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں علاقوں میں تنہائل دے رہے ہیں اپنا مرد کے ساتھ غداری نہ کریں اپنا حق ادا کریں اگر انڈیا ایک چیز کو دنیا میں ایک جھوٹ کو منوانے میں کام جاتے ہیں تو ہم سچی بات کو کیوں نہیں منانے میں کام جاب ہوتے ہیں ابھی کیا وہ انہوں نے یہ بات کینا ہے کہ مثلا وہ اپنے جھوٹ کو بھی اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے سچ ہو اور ہم اپنے سچ کو بھی اس طرح چھواتے ہیں کہ جیسے جوٹ اور اس کمزوری کو یہ جو آپ نے حال پوچھا ہے ایک تو انٹرنیشن یا ہمارا میڈیا ہے اس کو کھول کر بغیر کسی یہ جو کو سچ کو سچ کر بتا رہا دنیا کو بار بار بتانا چاہیے کہ یہ دشت گرد ہے وہ کیا کشمیر میں وہ دشت گردی نہیں کہا رہا کیا یہ اس لئے ہم نے آپ کو میں نے کہا یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ اپنا یہ ٹرینے کیمپ کھول گئے تھے کانسلیٹ کا نام دیکھا رہا اور دشت گردی جو پھر دوسری طرح میں آتا ہوں یہ دیکھیں نائن الیون تو ایک بہانہ تھا اور وہ نکلا بھی کچھ نہ عراق میں کوئی کیمیا اتحاد نہیں نکلے لیکن اس کا کیا تھا اس کے بعد یہ جو ایک ہم نکلئے طاقت بن گئے ہوئے ہیں خدا کے فضل سے بہترین ہماری نکلئے اور ہم نے شوکیس کے لئے نہیں رکھا ہوا سے جانے کے لئے انشاءاللہ اپنی انٹیگریٹی کے لئے اپنی عزت کے لئے اپنی ساونیٹ آزادی کے لئے ہم اس کا استعمال کرنا جانتے ہیں اور دنیا کا بہترین مواد مارے پاس ہے میں بتا ہوں آپ کو کہ مجید نامی نے کہا تھا کہ مجھے ایٹم بم کے ساتھ باندھو اور بھارت میں پھینک دو دلکل یہ بات کہی تھی اور وقت پڑھا تو پاکستانی قوم اسی طریقے سے اٹھے گی لیکن انڈیا کو بھی اس چیز کو دہان رکھنا چاہیے کیوں کیوں اتنا زیادہ انڈیا اس طرح کے بیان آدھے رہا نریند رمولی کی نیگٹیپٹی کیوں اتنی زیادہ در آدھے یہ جو آگ اس نے مارے آگے لگائی ہو انشاءاللہ یہ آگ ادھر جائے کی یہ اس کو باور ہونا چاہیے ابھی دیکھیں یہ گلوبل آپ نے بات کی یہ انٹرنیشنلی لیول کی سازش ہے کہ آپ کو پتہ نائنٹیز میں اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس کرائے گا گٹ جوڑ کرائے گیا اور وہ پاکستان کو زیر کرنے کیلئے کیا تھا انہوں نے کوشک کی پہلے ان کے پانی بند کرو خدا کے فضل سے وہ بھی کام یاب نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ بات سے کہا تھا ہمارا فصل اس طرح ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈیم بنانے شروع کر دی ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ ملک کتنا دیکھیں گمن صاحب کیا ہم اللہ تعالیٰ کے آسرے پہ ہی چلتے رہیں گے یا ہم لوگوں کے حکمرانوں کو بھی کچھ کرنا پڑے گا بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے بلوچستان کے علاوہ بنگلہ دیش کے اندر تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہمارے کشمیر کے مجاہدین کو ان کو کتنا ہو گیا یہ تمام چیزے کراچی کے اندر چیزیں وہ آپ کے بارے میں بات کر دی اب ہم لوگوں کو حکمرانوں کو بھی تو اکاؤنٹبل کرنا پڑے گا جب ہم نے کسی کو الیکشن دے کر ووٹ دے کر الیکشن کے اندر جتوایا اور جتوانے کے بعد کرسی کے اوپر بٹھایا تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں صرف توقع اللہ پہ تو نہیں ہم لوگ چل سکتے آپ بلکل صحیح بات کر رہی ہیں میں نے عزی صاحب کی طرف پڑی ہے آپ بلکل صحیح بات کر رہی ہیں یہ حکمرانوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے جو سوائے رورز بنانے کے لیے اور میٹو بنانے کے لیے ایڈیوکیشن سب سے بڑے اہم ہوتی ہے تلیم جب تک ہمارے میں نہیں آئے گی وہ ویسے اچھے بورے کا کیسے شنات کریں گے آپ کی تو آپ دیکھیں لیٹریسی ریٹ کیا ہے آپ جائیں ذرا پنجاب کی طرح سندھ میں جائیں لوگ لوگوں وہ پتہ نہیں سکول کی طرح بار وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے عوام جو باشور ہوں اور صحیح فیصلہ کر سکیں اور یہ لیکن وقت آنے والا ہے کہ جب عوام نے ان کا مواسطہ کرنا ہے اس وقت سے جائے توقع اللہ کے اوپر ہم بہت چلتے ہیں ہم لوگ ہر بار یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ پاکستان بنایا اللہ تعالی نے پاکستان بنایا اس کو سنبھالنا تو ہمارا کام ہے لیکن سنبھالنے کے اندر ابھی تک لیڈرز جو ہیں ہمارے کامیاب نہیں ہو پائے اپنے پیٹی ایشیوز کو میں یہ تو مانتا ہی نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ حکمران ہیں لیڈر نہیں لیڈر صرف کہہ جائے آدم تھا اس کے بعد لیڈر ملے ہی نہیں تھوڑی بہت بات پھٹو میں تھی لیکن اس کو گمناہ کر دیا گیا وہ بھی پھنچ گیا وڑیروں میں تو لیڈر نہیں ہے ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے جس طرح چین کی بدحالی اور بدمنی کی صورتحال تھی تو موزتوں پیدا ہوا وہ اکمام موزت کے بیٹھا تھا اور اس کی تربیت بھی یہ نہیں انداز بھی ہوئی تھی تو یہاں بھی ایک لیڈر کی ضرورت ہے اور وہ ہوگا پیدا ہوگا اور آئے گا جس طرح برگریڈرز صرف بات کرنا ہے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے مقابلہ کر سکیں گے دیکھیں انہوں نے پاکستان کو آپ نے زیر کرنے کی بات کی تھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کو زیر نہیں کر سکتے یہ پاکستان کو زیر و زبر کرنے کی کوشش کرنے اور میں ایک بات کہوں گا جتنا یہ ہمارے خلاف زیر گولتے ہیں باہر جا کے بنگلہ دیش میں یہ ان کی کمزید اور پاکستان زیادہ مضبوض ہوتا ہے ہمارے جو ارادے ہیں زیادہ پختہ ہوتے ہیں اور پاکستانی عوام جو خاص ہو رہا ہے اور پاکستان افواج ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا سے جانتے ہیں اور وہ یہ انڈیا کو پتا ہے یہ صرف نعرو کی حتہ کا ہے بیانوں کی حتہ کا ہے دیکھیں نا یہ بات ہم نہ کریں آخر بنگلہ دیش بھی تو بن گیا تھا ہم نے تو نہیں چاہا تھا کہ بنگلہ دیش بنے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ کرنا بھی ہوگا ہم یہ نہیں کہیں کہ عوام یہ کر لیں گے وہ ہم کیا کریں گے کشمیر تو ہم پچھلے آدھی ستی سے زیادہ عرصہ ہو گئے آج تک ہم یو این کے اندر اپنا کیس پروپرلی پیش نہیں کر پائے اگر پلیبیسائٹ کی بات کی گئی تھی تو پلیبیسائٹ تک ہم لے کر نہیں جا سکے تمام چیزوں کو پلیبیسائٹ تو میرون نے مانگے میرون نے بات کی ہے ہم اس کو بھی نہیں لے کر جا سکے ہم نے مان لیا تھا لیکن ہم اس کے بعد کچھ کہہ نہیں سکے عجنال نیازی صاحب بہت بہت شکریہ سفارتی طور پر میٹھی 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 باتیں بھی کی جاتی ہیں لیکن جب نیگٹیوٹی آئے تو اس کا مو توڑ جواب دیا جائے نواز شریف صاحب سے یہ گزارش ہے کہ نریندر موڈی نے جو جا کے وہاں بنگلہ دیش کے اندر باتے کی اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے دوستی برابری کی سطح پر چاہیے نیچے لگ کے ہمیں دوستی نہیں چاہیے ہماری طاقتوں کو انڈیا بھی جانتا نہیں غالباً ہماری طاقت ہماری عوام ہے ہماری طاقت ہمارے یہاں کے لوگ ہیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی مجھے فیڈبیک دیجئے گا انیکہ نصار افیشل کے نام سے فیس بوک پہ موجود ہوں ٹویٹر پہ موجود ہوں انیکہ نصار کے نام سے اگلے شو تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی